امیرکا میں جو بائیڈن صاحب آئے ہیں تو نشید روح سے کچھ نہ کچھ اُلٹ فیر کے طریقے اور چیزیں چل رہی ہیں اور ان سب اُلٹ فیر کے ساتھ ساتھ انتراشی اتتی پر بھی حالات بن رہے ہیں جس میں کچھ بہت اچھا بھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا اور کچھ لگتا ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں سٹیم لائن ہو رہی ہیں جو ڈوناڈ ٹرمپ کے جمانے میں پٹری پہ اتر گئی ہے ایک بات جرور ایسی ہوئی ہے ابھی حال کے دنوں میں جس سے لگ رہا ہے کہ انتراشتی اتر پرتناؤں کے بادل پھر سے چھانے لگے ہیں اور اس بات کی شروعات جو بائیڈن صاحب نے ہی کی جو بائیڈن صاحب نے اس طریقے سے کی کہ انہوں نے ایک نیوز چینل ای بی سی کو انٹریو میں جو کہا اس میں پتن کو کلر تک کہہ دیا اور یہ کلر کہنے کی نوبت کیوں آئی اس کو تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی لیکن اس کے بعد کچھ ایسی گھٹنائیں ہیں روس نے اپنے راجدود کو وہاں سے ہٹا لیا بلا لیا اور اس کے علاوہ کچھ اور گھٹنائیں ہوئی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہوگی کہ بھارت ان ستیوں سے کیسے پرحابیت ہو رہا ہے اور انتراشتی ستیاں جو بنیں گی آہ وہ کیسی بن رہی ہیں اور ان سب ستیوں کو بتانے کے لیے ان سب باہول کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایسے شخص ہیں جو امریکہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں امریکہ میں دو دو بار وہاں اپنا کارکال بتا چکے ہیں آہ جانتے اتنے اچھے طریقے سے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا بھی وہاں کام کیا انہوں نے جہاں میں بات کر رہا ہوں نیرس شریف راستہ جی کی جو پورو راجنائک ہیں آئی ایف ایس افسر رہے ہیں اور امریکہ میں انہوں نے بھارتی راج دوتاواس میں اپنی سیوائیں بھی دی اس کے علاوہ پڑھانے کا بھی کام کیا اور اس کے علاوہ لکھنے پڑھنے میں آپ کی بہت روچی رہی ہے بہت بہت آبار نیرس جی آپ نے ہمیں سمجھ دیا اور ہم سے بات کرنے کی سہمیتی دکھائی کیا لگتا ہے میں میں پہلے ہی سوال کر چکا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب کو ایسی کیا ضرورت آ پڑے تھی کہ پہلے ہی ایک ساتھ چھاتکار میں بڑے ساتھ چھاتکار میں انہوں نے پوتین کو کلر کہہ دیا آخیر کیا وجہ رہی ہے دیکھئے یہ وجہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا ڈانلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن وکٹری جب ہوئی تھی الیکشن میں جیتے تھے اس کے جس کچھ چند ہفتوں کے بعد ہی کی بات پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ جو رشیہ یا پوتین کو کہا جا رہا ہے جس طریقے سے اسی پرکار کی سٹیٹمنٹ اور اسی پرکار کے ڈسکرپشن رشیہ کو دیئے گئے تھے ان کے پاور میں آنے کے کچھ ہفتوں کے اندر یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے سیوگ نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی ہی امریکہ کی جو ویپنس مینیفیکچرز ہیں میسائلز پلینز بنانے والے جو بھی بڑے مینیفیکچرز ہیں ان کو اپنے شستروں کو بیچنے کے لیے اب مطلب امریکی سرکار امریکہ میں انڈیا کی طرح کا سسٹم اتنا نہیں ہے وہاں جتنے بڑے جو یہ جو ویپنس مینیفیکچرز ہیں یہ پرائیویٹ ہیں سارے لوکھیڈ مارٹن نورتھ راک گرمن ریتھیون یہ سارے پرائیویٹ ہیں تو امریکی سرکار ان سے خریدتی ہیں ویپنس اپنے یوز کے لیے اب ویپنس امریکی سرکار کو خریدنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی باہری جو ہے امریکہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسی شکتی ہو جو کی امریکہ سے امریکہ کے سیکیورٹی کو جو ہے ایفیکٹ کرتی ہو چیلنج کرتی ہو چیلنج کرتی ہو اگر اگر ایسا کچھ نہیں ہو اگر ویشو شانتی ہوئی تو یہ جو یہ جو یہ جو ویپنس خریدتے ہیں یہ کس کے یہ ٹیکس پیار کے پیسے سے ہی نہ خریدتے ہیں یہ لوگ امریکی سرکار تو امریکی ٹیکس پیئر ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ ہمیں ایک طرف تو شکشہ کے بجٹ میں اور میڈیکل اس کے بجٹ میں سوشل سیکیورٹی کے بجٹ میں اس میں کٹاؤتی کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اتنا اتنے پیسے دے کر یہ شاہست خرید رہے ہیں تو یہ کیوں خرید رہے ہیں تو یہ میرے میرے ماننے میں اور میرا میرا یہ رہا ہے اس کے بارے میں assessment کی جو یہ رشیہ کی جو بوگی ہے اس کو انگریزی میں بوگی کہا جاتا ہے یہ اس لیے ہر نئے پریسیڈنٹ کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس لیے اس کو اُبھارا جاتا ہے جس سے کہ اس کو پتہ پڑ جائے پریسیڈنٹ کو بھی اور امریکی لوگوں کو بھی یہ ایک بڑی بھاری شکتی ہے جو کہ ہمیں سیکیورٹی کو سیکیورٹی کو سیکیورٹی کرنے آ رہے ہیں اور اس لیے ہمیشہ سکریدنے ضروری ہے واسطب میں رشیہ امریکہ کو کوئی سلیٹ نہیں پوز کرتا ہے اُلٹا ہے اس کا ایکچیلی واسطب میں نیٹو کیونکہ امریکہ جس کا لیڈر ہے وہ رشیہ کی سیکیورٹی کو وہ سیکیورٹی کو پوز کرتا ہے اس وجہ سے پوتن جو ہیں وہ بہت ناراض ہو گیا ہے گھبرائے بھی ہوئے اگر کہا جائے ناراض بھی ہونا ایک الگ شب ایک طریق سوابابی شب لیکن جو ابھی آپ نے بات بتائی یہ بڑی بہت دکھنے میں شاید سیمپل تھی لگتی تھی کیونکہ ہم لوگ کو بچپن میں بھی چالیس پچاس سال پہلے کی بھی بات کروں تو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جو دیش ہوتے ہیں ان میں تناؤ اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہتھیاروں کی خرید فروغت ہوتی رہے اور وہ بڑے دیش یہ کام کرتے ہیں یہاں تو بڑے دیش ہی خود لڑنے پر اتارو ہو گئے ہیں لیکن اگر یہ بات اتنی سمپل تھی تو پھر پوتن اس میں اتنی جلدی ریاکٹ کیوں کر گئے پوتن نشط روپ سے آج کی تاریخ میں بہت خطرے میں ہے بہت دباؤں میں ہے آرثک دباؤں میں ہے تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس سادھانتی گنیت کو نہیں سمجھ پائے یا کچھ اور تیہ بات ہے کہ اندر اندر کچھ اور بھی پہلے سے اس لئے ریاکٹ کر گئے کیونکہ یہ جو جو یہ جو اگر کسی راج کے کسی راشتر کے راشترپتی کو آپ کلر کہیں اگر مانتی تو وہ راشتر اور وہ راشترپتی کیسے ریاکٹ کرے گا آہ اوتن کا سٹرونگ ریاکشن اس وجہ سے ہے کی ان کی وہ کسی بھی طرح کی امریکہ کو نہیں پوز کرتا ہے راشترپتی تب بھی بینہ کسی بنیاد کے ان کو کلر کلر نام دے دیا گیا تو پوٹن نے اس لیے ریاٹ کیا ہے کہ کہ آپ مجھے کلر کا نام اگر دیں گے تو میرا ریاکشن سٹرونگ ہوگا کیونکہ یہ بے بنیاد ہے یہ ڈیپلومیسی میں بھی کافی آپ کا نباورہ ہے ڈیپلومیسی میں بھی ایک ڈیپلومیٹک لینگویج یوز کی جاتی ہے جس میں کی پد کی گریمہ کو دیکھ کر شبد چنے جاتے ہیں کیرپولی کسی بھی دیش کو دیکھ کر یا اس کے راشپتی یا پدان منتری اس کے پد کی گریمہ کو دیکھ کر ہی وہ شبد چنے جاتے ہیں اب اگر آپ بنا کسی بنیاد کے پوتن کو کیلر بول رہے ہیں تو اس کا تو ریاکشن سٹران ہوگا ہی کیونکہ ایک بات میں اور بتا دوں اس میں یہاں آپ کے درش کو کی امریکہ کسی بھی طریقے سے ریشیہ کو لڑائی میں ہرا نہیں سکتا ہے ریشیہ کے پاس جو نئے ویپن سسٹم ہیں وہ امریکہ کے کئی ویپن سے جہزہ سپیریر ہیں اور پوتن کا یہ رییکشن ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم نے لائن ڈراؤ کر دیا آپ کے لئے ہم لائن کی ہم 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 ریشیہ نہیں ہم 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 تو تاہی بات ہے پہلے ایک جمعانے میں جب تک چین کا ادھے نہیں ہوا تھا اس طریقے سے بھی سال پہلے تک آبادی اور باقی چیزوں کے باوجود اگر دو سروچ راشت ہوتے تھے تو اس میں روس اور وہی سوال ہے کی ایسی اثیتی میں کیا سچ موچ ایسا لگ رہا ہے آپ کو ایک طرف جو خطرے میڈل ایسٹ میں تھوڑے آئل کو لے کر کے ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ سی تناؤ اس طریقے کے ہو رہے ہیں تو اس سے کیا اور الل وش پہ ایک سنکٹ ہے کوئی ید کا ہے یا یہ ید اگر کبھی ہوتا یا ید کے سنکٹ کبھی ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے راشتوں کے بیشی یا چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہی ہوگا یہ بہت اچھا پیشن آپ نے پوچھا اور اس کا سنگشپت اتر جو ہے وہ یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے بیچ میں ید ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے ذرا بھی گنجائش نہیں مطلب zero پرسنٹ اور ایک ادھارن کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیریہ میں ایک پروکسی وار چل رہا ہے کئی سالوں سے دسوہ سال انہیں کو آیا وہاں پر امریکن فورس بھی ہیں اور وہاں پر رشن فورس بھی ہیں اور کئی سالوں سے ہیں یہ اور یہ آپ کے درشکوں کو یہ جان کے رچی ہوگی اس میں جو یہ سیریہ میں جو پورا اگزامپل اڑا کسی بھی کسی بھی مشن پر اس کا پہلے سے ہی امریکہ کو امریکن کو اس کی جانکاری دے دی جاتی ہے اور اسی طرح امریکن کوئی بھی لڑا کو بیمان جارے وہاں سے اٹھتے ہیں جو قطر میں جو الودید ائر بیس وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ پہلے سے رشن کمانڈر کو اس کی پوری خبر دی جاتی ڈیٹیل میں وہ اس وجہ سے یہ دونوں لوگ جانتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ امریکہ کے جو جو چیز آف سٹاف جو 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 چیز آف کمانڈر جو کی آور کمانڈر ان کے بیچ میں اور رشیہ کے جو کمانڈر ہیں ان کے بیچ میں بھی ہوت لائن ہے اور وہ ہوت لائن بھی استعمال ہو چکی ہے ایک دو بار جب تناو کافی بڑھ گیا تھا دونوں کے بیچ میں تو وہ ہوت لائن استعمال ہو چکی ہے کیونکہ اگر دونوں کو پتا ہے کہ اگر ایک نے کسی دوسرے کو کیا تو دوسرے کے پاس پوری شکتی ہے کہ اس سے زیادہ نقصان وہ اس کو پہنچا سکے گا نہیں تو کیا آپ سوال پھر گئی ہے کیونکہ امریکہ نے اس کی پہل کی روس نے اس کا جواب دیا تو اب پوری دنیا کے جو چھوٹے بڑے باقی دیش ہیں جو بہت مہت پون ہیں جو سامرک دیشتی سے بہت مہت پون ہیں یا جو آکار میں بہت بڑے ہیں چین ہو بھارت ہو یا چھوٹے موٹے دیش ہو تو اس کو دو گھوٹ میں بڑھ جانے کی پوری سمبھاونا ہے یا وہ بھی دیرے 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 کر کے ایک ہول میں ہتھیاروں کی خرید کی ہول میں ہو جائیں گے اس کے نتیجے کیا نکلیں گے دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کی ان دونوں بڑے مہا شکتیوں کے بیچ میں یودہ کی کوئی جائش نہیں میں نے پہلے کہا آپ سے چین کو اس کے بیچ میں لانا اس لئے صحیح نہیں ہو کیونکہ جو جو ملٹری پوائنٹ جو ملٹری انگل ہے یا جو ان کی جو آستر شت کے ماملے میں چین ابھی بہت پیچھے ہے ان دونوں شکتیوں سے چین ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا ہے یہ دونوں شکتیوں کے پاس اپنا پاور ہے چین کو ختم کر رہا ہو تو چین ان کی لیگ میں ہی نہیں آتا ہے ملٹری ایکنومک کی بات نہیں کر رہا ہوں ملٹری پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں ہو جی ہے اس لیے چین کو نہیں لہ رہے ہیں امریکہ زیادہ خطرہ چین پیدا کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے چاہے وہ ساؤت چائنا سی ہو چاہے وہ لگ دا ہو چاہے کہیں بھی ہو لیکن ابھی تک بائیڈن صاحب نے شی جن پنگ کو یہ کلر تو نہیں کہا ہے میرے جہاں تک مجھے تو یہ پبلک کنزمشن کے لیے ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ ایک اور word میں انٹروڈیوز کرنا چاہوں جس کو کہا جاتا ہے ڈیپ سٹیٹ جو لوگ پردے کے پیچھے سے جو لوگ چلاتے ہیں وہ ان میں یہ آمز منفیکچر بھی ہیں اس میں آپ کا یہ سنٹر انٹریجنس اجنس بہت بڑا باقی ان کی انٹریجنس اجنس ہیں پینٹا گون ہے یہ آمز منفیکچر ہے ان کا وال سٹریٹ ہے جو لوگ ہے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں خیل تو اب یہ نیا آیا ہے راج شپتی امریکہ کا موسکو موسکو اور رہشیہ کو پروٹیکٹ کر سکے کیونکہ امریکہ نے اور نیٹو نے پولینڈ اور رومینیا کی سرحدوں پر مسائل دیپلوئی کر دی ہیں وہ کہنے کو تو وہ انٹی بیلیسٹک مسائل سسٹم ہے اے بی ایم سسٹم لیکن اس کو بہت جلدی ریکنفیگر کیا جا سکتا ان کی مسائل کا فلائنگ ٹائم جو ہے موسکو کا وہ پانچ منٹ ہے پائیو منٹ اس کا اکیویلنٹ ہوگا جیسے رشیہ اگر اس طرح کی مسائل دیپلوئی کرے میکسی چھوڑی کینیڈا میں تو امریکہ کس طرح سے اس کو ریعٹ کرے گا تو یہ چیز سمجھنا پریپیٹس کے لیے پرسپیکٹیو کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشیہ کی پوری جو جو مین جو ان کا فوکس ہے وہ ہے کس طرح سے اگر سڈن مسائل اٹیک ہو موسکو پر تو اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس وقت موسکو سب سے دنیا کی سب سے زیادہ ڈیفینڈ کیپٹل ہے پروم سڈن مسائل سٹرائک اور انہوں نے پورے پچھلے بیس ورشوں میں انہوں نے بہت ایڈوانس کیپیبیلٹیز بھی ویپنز ڈیزائن کیے ہیں جس کا کی پورا ڈسکرپشن پوتن نے دو سال پہلے شاید دو سال پہلے تین سال پہلے ان کی جو سپیچ تھی جو کمبائنڈ سپیچ بہت دکھانے کے لیے کی آپ امریکہ کو یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہ آپ یہ ہماری کیپیبیلٹی ہے اس کو آپ دھیان میں رکھے گا کوئی بھی شروع کرنے سے پہلے کہ آپ دھیان میں رکھے گا کہ ہمارے پاس یہ کیپیبیلٹی ہیں تو ان دونوں مہا شکتیوں میں تو وار ہونے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ اگر وار ہوا تو پورے وشو کا بناش ہو جائے گا لیکن ان دونوں کو ملا کر دونوں کے پاس 12.5 سے 13.000 نیوکلئر مسائل ہیں اس سے پورے وشو کا بناش ہو جائے گا دونوں کو پتا ہے یہ بات لیکن آپ ایک یہ چیز نوٹس کریں گے کہ جو ٹرمپ نے ٹرمپ جب آیا تو ٹرمپ نے ٹرمپ نے جو ہے پتن کو کلر کلر یا اس طرح کا جواب اس طرح کا نام نہیں بلا ہے کبھی وہ ان فیکٹ جیادہ ریالیسٹک تھا وہ چاہتا تھا کہ رشا کے ساتھ سمبند کسی طرح ایمپروو ہو جس سے یود کا خطرہ کم ہو اور اس نے سیریا میں بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے امریکہ کا جو ان والمنٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے اب یہ بائیڈن جو آگئے ہیں تو ان کے نیتیاں وہ نیو کونس نیو کنزروریٹیف جو ٹرمپ کے پہلے تھے جو اوباما کے جو لوگ تھے ہیلری کلنٹن بل کلنٹن اوباما یہ لوگ جو تھے یہ آپ دیکھیں گے یہ نیتی اس کی طرف جا رہی ہے سیریا میں امریکل نے ایر سٹرائک کر دیا ہے بہت آرڈی کر چکی ہے تو یہ جا رہا ہے ایک طرف تو دنیا ٹرمپ کو بہت ہی آدمی مانتی رہی ٹرمپ کو لے کر کے ان کے بہت مجا کرتے رہے بہت ساری باتیں ہیں اور دوسری طرف یہ تھا جو نکل کہا رہا ہے کہ ٹرمپ انتراشتی معاملے کو لے کے کچھ زیادہ سمجھ دار سے بنصبت ان کو دیکھا جائے اور ابھی جو بن جو ہے وہ Obama اور Obama کی لائن پر جیادہ چلتے بھی دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں کی افسی تسل کا اثر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان دیشوں پر نہ پڑے تو یہ تو سمبھاب نہیں ہے تو جو اثر پڑھ رہا ہے یا پڑھنے کی امریکہ کا ایک جو قانون ہے ان کا اندرونی قانون بنایا ہوا ہے جس کو ک ک کا کہتے ہیں وہ سیکنڈری سینکشن مطلب اگر کسی دیش کے ورد ان نے سینکشن لگائے ہیں اُس سے کوئی تیسرا دیش اگر کچھ ویابار کرتا ہے یا کوئی اس تش کھر تا سینکشن لگ جائے گا اگر آپ اس کا اوضہارن میں دوں آج صبح کے پیپر میں تھا امریکی کل ایک امریکی سینیٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ بھارت جو ہے اس کو یہ امریکہ سے یہ روس سے جو اس 400 سسٹم جو اس وقت سب سے اچھا ایئر سسٹم مانا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ بھارت کو یہ ہمارے laws جو ہیں یہ سمجھانا چاہیے آپ کو اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر بھارت نے یہ سسٹم خریدا تو اس پر ہمارے سینکشن بھی لگ جائیں گے امریکہ سینکشن لگ جائیں گے تو اور بھارت تو خریدے گا ہی یہ بھی میری ایک پریڈکشن ہے ٹرمپ کے سمجھے مجھے نہیں یاد ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کانگریس میں سینیٹر اور ریپریزنٹیوز کے انہوں نے کئی مائنوں میں کئی مائنوں میں انہوں نے بہت گلت پولیسی پولو کیجئے سے ایران کے مائنوں لیکن ایک چیز میں آپ جو دیکھنے والے ان کو کہنا چاہوں گا جس وہ سب چانتے ہیں نہیں دیکھنے آرہا ہیں اگر صحیح مائنے میں اگر کوئی اور دیش ایسا کام کرتا مان لیجیے تو ایکچولی اس کے پردھان منتری یا اس کے جو راشتفتی ہیں وہ war criminals ہیں اور وہ they have committed crimes against humanity in international law میں اگر جو لیبیا میں لیبیا میں بھی سرب کر چکا ہوں میں سیریہ میں بھی سرب کر چکا ہوں اس لئے میں آپ کو مطلب کسی basis پر بول رہا ہوں جو ان دیش وں کوشش کی کسی طرح ان wars جو چل رہے ان کو بھی ختم کیا جائے لیکن جو دیپ سٹیٹ تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا دیپ سٹیٹ ہلری کلنٹن کے ساتھ تھا جب میں 2016 کے elections کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت میں امریکہ میں ہی تھا اپنے پرائیویٹ پر یہ کہا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو سیریہ میں تو ہم یہ یہ کریں گے وار میں ہم پورا نو فلائی زون اس کو ڈیکلیر کر دیں گے اور وہاں پر یہ کریں گے she was the candidate of the american deep state اور سوچ کے لئے بات یہ ہے کہ وہ ہار گئے اس لئے وہ deep state جو اب آپ کو میں بتاؤ اگر لیویا میں نو فلائ زون کا enforce کرنے کا مطلب ہے روس سے سیدھے لڑائی اور روس اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹتا کیونکہ ان کے پاس ویپنز ہیں ان کے پاس ٹریننگ ہے ان کے پاس سب کچھ ہے اور دیکھئے ان کی ڈاکٹرین اس بیس پر کام کرتی ہے کہ کسی بھی دیش نے اگر ہمارے اوپر آکرمن کیا تو اس دیش کو ہم اتنا ڈیمیج پہنچائیں گے جتنا ڈیمیج سہنی کی اس میں شکتی نہیں ہوگی یہ روس کا بیس دان روس کی جو بیس میلیٹری ڈاکٹرین اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پر آخرمن نہیں کر رہے گے اور روس کے ہی ہی سیپرے میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے آفغانستان کے اوپر ایک سیپرے کو چھوڑ دیے جائے اس کو ابھی چھوڑ دیجئے لیکن اس پر ایک سیپرے ڈیسپرشن اگر آپ کریں کسی وقت کسی بھرنا چاہو کہ اس وار کے بارے بہت لوگ کو کئی چیز نہیں پتا ہے تو روس کا آکرمان نہیں تھا anyway تو روس کی جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو وار چاہتے نہ ہم وار شروع کریں گے لیکن کسی نے بھی اگر ہمارے اوپر وار آدھات کیا تو ہم اتنی شتی اس پہنچائیں گے جو اس کے سین شیل تک باہر ہوگی اور آپ اگر دیکھیں کہ جب یہ پوچھا گیا ہے امریکہ کے لوگوں سے کہ آپ یہ بتائیے یہ جسٹیفیکیشن جو آپ پولینڈ میں اور رومینیا میں جو آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا اتنی تھا یہ ہم ایران کے لیے کر چھوڑ دیتا ہوں اپنے آپ جو ہیں جو اگر ارجیت کرنا چاہتے ہوں تھوڑی ریسرچ کریں اور دیکھیں کی کیا ایران کیا سچ میں ایران کے پاس کوئی ایسی شکری تھی کہ وہ اتنی دو تک مسائل چلا سکے یا ایران کبھی کیا امریکہ کو ڈائریکٹلی فائٹ کرنی کی سکتی میں ہوگا اس کا بھارت پہ کیا اثر پڑے گا اس طرح کا کچھ اثر نہیں پڑے گا اور آلرڈی میں دیکھنے لگا ہوں چیزیں جیسے آج یہ اکبار کا بتایا آپ کو میں اس کے پہلے میں یہ so called human rights issue پر میں دیکھنے لگا ہوں کہ وہاں کچھ لوگ farmer registration کو سپورٹ کر رہے تھے تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ بھارتی سرکار ان کا human right جو ہے violation کر رہی ہے اگر اس طرح کی چیزیں چلیں تو بھارت اب اس سکتی میں ہے کہ بھارت کہ جسے آپ ایک concrete example دوں کہ میرا یہ پورا وشواص اور میری یہ بھوش وانی ہے کہ بھارت S400 سسٹم ضرور کھری جائے چاہے کار سا ہو چاہے نہ ہو چاہے جو ہو بھارت کو جتنا کرنا تھا کار سا میں ایران سے oil لگا اپنا import کم کرنا تھا بھارت نے وہ کر دیا ہے لیکن بھارت اس کے پہلے Trump administration کو بتا چکا تھا اور Trump administration کی طرف سے بھارت کو یہ private میں official statement میں نہیں لیکن private میں یہ assurances مل چکے تھے کہ ہم آپ کے S400 پر ہم آپ اتتی نہیں کریں گے یا آپ اس پر چل نہیں دی اس لیے مجھے آج کا جو statement دیکھ کے یہ senator صاحب نے جنہوں نے دیا ہے وہ دیکھ کے مجھے تھوڑا اس کو میں نے گوھر سے دیکھا تو مجھے کچھ ایسا خیال آیا کہ اب تھوڑے اگر اس sorry اگر اس طرح کے senators کو جلدی روکا نہیں گیا تو پھر اس کا بھارت امریکہ کے رشتوں پر اچھا اثر نہیں ہو کیونکہ آپ تو گیان کے ساگر ہیں اور حالات یہ ہے کہ آگے آنے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے گا جس پہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی بہت بہت آبھار آپ پنجاب کے سری نمودے ٹائم سے بات چیت کرنے کے لیے اور سب کچھ سمجھانے کے لیے شکریہ شکریہ موسیقی